موسیقی میرا نام راجیز ہے اور میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں ایک بار کی بات ہے میرے بوس نے مجھے کسی دوسرے سہر میں جا کر کسی انسان کو ایک بہت جروری فائل دینے کے لیے کہا تھا اس لیے بینہ دیری کیے میں اگلے دن ہی دوسرے سہر کے لیے نکل گیا کیونکہ وہ فائل بہت ہی جروری تھی میں ٹرین سے جانے والا تھا کیونکہ تھنڈ کا موسم تھا اور مجھے صبح ہی بہاں پر پہنچنا تھا اس لیے میں نے ٹائم سے پہلے جا کر ٹرین کا ٹکٹ لے لیا اور ٹرین کا انتجار کرنے لگا لیکن ٹائم پورا ہونے پر بھی ٹرین نہیں آئی اور جب میں نے پتا کیا تو مجھے پتا چلا کی ٹھنڈ کی بجے سے وہ ٹرین چار گھنٹے دیر سے آنے والی تھی اس سمیں میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی پھر میں نے کافی پوچھتاچ کی لیکن اس سمیں کوئی دوسری ٹرین نہیں تھی تبھی مجھے ایک ٹرین دکھائی دی جو دوسرے راستے سے ہو کر جاتی ہے میں اس ٹرین کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا تبھی وہ ٹرین چل پڑی اور پھر میں جلدی سے بھاگ کر اس ٹرین میں چڑ گیا میں نے دیکھا کہ اس ڈبے میں کافی سارے عورتیں اور لڑکیاں تھی میں نے سوچا اب تو میرا سفر مجھے سے کٹے گا اور پھر میں ایک خالی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنے پاس میں بیٹھی ایک لڑکی کو دیکھنے لگا اس نے ایک بہت ہی سندہ سلوار اور کرتی پہن رکھی تھی اور ساتھ میں میچنگ جھومکے اور ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں وہ ناکھونوں پر بہت پیاری سی نیل پولیس لگا رکھی تھی اور اس کے بال بھی بہت ہی زیادہ سندہ لگ رہے تھے کل ملا کر وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی مجھے بھی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لگ بگ دس منٹ ہی ہوئے تھے تب ہی وہ لڑکی میرے پاس آئی اور مجھ سے بولی آپ مجھے بار بار گھر کیوں رہے ہیں میں نے بھی بول دیا کی میری آنکھیں ہیں میں چاہے جسے دیکھوں تمہیں اس سے کیا یہ سن کر اسے غصہ آ گیا اور اس نے مجھے ایک تھپڑ لگا دیا اس کا تھپڑ اتنی جور سے لگا تھا کہ میں دوسری طرف کو جھگ گیا پھر مجھے بھی غصہ آنے لگا اور میں نے بھی اس لڑکی کو ایک تھپڑ لگا دیا اور وہ لڑکی رونے لگی تب ہی تینچاہ لڑکیاں میرے پاس آ گئی انہیں دیکھ کر میں ڈر گیا پھر وہ سب لڑکیاں مجھ سے کہنے لگی تم اس ڈبے میں کیا کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں کیا یہ ڈبہ عورتوں کے لیے ہے اور تم نے اس لڑکی کو تھپڑ بھی مارا ہے اب تو ہم تمہیں پلیس میں دیں گے ان کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کی میں لیڈیز ڈبے میں چڑ گیا تھا اور وہ لڑکیاں مجھے پلیس میں دینے کی بات کر رہی تھی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا پھر میں نے ان سب لڑکیوں سے معافی مانگی لیکن جس کو میں نے تھپڑ لگایا تھا اس نے باقی لڑکیوں سے کہا اس لڑکے کو نہ تو بات کرنے کی تمیج ہے اور نہ ہی یہ لڑکیوں کی عجت کرتا ہے اس لیے ہم اسے سبق سکھائے بنا یہاں سے جانے نہیں دیں گے پھر میں نے اس لڑکی سے کہا پلیس مجھے معاف کر دو میں بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں اگر میں آج ٹائم پر نہیں پہنچا تو میرے نوکری چلی جائے گی اور پلیس پلیس کو مت بلانا تب اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے ہم پلیس کو نہیں بلائیں گے لیکن تمہیں ہماری ایک بات ماننی ہوگی میں نے کہا آپ جو کہوگی میں بہی کروں گا پھر اس لڑکی نے اپنے بیک سے ایک پٹیالہ سلوار اور ایک پھل باجو کی کرتی نکالی اور مجھ سے کہا کہ جلدی سے ان کپڑوں کو پہن لو یہ دیکھ کر میں چونک گیا اور میں نے کہا پلیس مجھے معاف کر دو میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتا تب ہی اس لڑکی نے کہا کیوں نہیں پہن سکتے تمہیں کیا لگتا ہے لڑکی ہونا کوئی سرم کی بات ہے اب چپ چاپ یہ کپڑے پہن لو نہیں تو آج تمہیں پلیس میں دے کر تمہارا سارا گھمڈ نکلوا دوں گی میں اس کی باتوں سے بہت ڈر گیا تھا اس لیے میں نے اس سے وہ سلوار و کرتی لے لی اور اپنی پینٹ سٹھ نکال کر اس کی سلوار و کرتی پہن لی مجھے لڑکیوں کے کپڑوں میں دیکھ کر ساری لڑکیاں ہنسنے لگی اور تب ہی ایک لڑکی نے کہا انجلی اب صحیح کیا تم نے آوائے گی اس کی اکل ٹھکانے پر تب مجھے پتا چلا کی جس لڑکی کو میں نے تھپڑا لگایا تھا اس کا نام انجلی تھا پھر انجلی نے کہا ابھی تو بہت کچھ ہونا واقعی ہے پھر انجلی نے اپنے بیک سے ایک لپشٹک نکال کر میرے ہوتو پر لگا دی اور پھر میری آنکھوں میں کاجل لگا دیا اور اس کے بعد میرے سر پہ دوپٹا اڑا دیا اور پھر اپنے ہاتھوں میں سے کچھ چوڑیاں نکال کر میرے ہاتھوں میں پہنا دی میں تو سرم سے مرا جا رہا تھا اور یہ سب دیکھ کر باقی لڑکیاں بہت مجھے لے رہی تھی اس کے بعد انجلی نے میرے لڑکوں والے کپڑے اپنی سہلی کو دے دیئے اور اس نے میرے کپڑوں کو اپنے بیک میں رکھ لیا اور پھر انجلی نے کہا اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہے لڑکی بن کر میں چپ چاپ کھڑا رہا میں نے اس کی بات کا کوئی جباب نہیں دیا لگ بھگ تین گھنٹے تک ان سبھی لڑکیوں نے میرا مجاک اڑایا اور میں ڈر کے مارے سب کچھ سہتا رہا پھر جب میرا اسٹوپ آ گیا تو میں نے انجلی سے کہا اب مجھے جانا ہے مجھے معاف کر دو تب ہی انجلی نے کہا جانا ہے تو جاؤ کس نے روکا ہے تمہیں میں نے کہا پہلے میرے کپڑے تو دے دو میں ایسے لڑکیوں کے کپڑے پہن کر باہر کیسے جا سکتا ہوں انجلی نے کہا میں کچھ نہیں جانتی اب تمہیں ایسے ہی جانا پڑے گا جسے تمہیں پتا تو چلے کہ لڑکیوں کی عجت نہ کرنا اور ان پر ہاتھ اٹھانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے پھر میں نے اپنا مو دوپٹے سے چھپایا اور ٹین سے نیچے اتر گیا اور پلیٹ فرم کے ایک کونے میں جا کر رونے لگا میں روتے روتے سوچ رہا تھا کہ میں نے انجلی سے پنگا کیوں لیا اب میں لڑکیوں کے کپڑے پہن کر کیسے جا سکتا ہوں اور اگر نہیں گیا تو میری نوکری بھی چلی جائے گی اور اگر ایسے ہی چلا گیا تو میری عجت بھی چلی جائے گی میں یہ سب کچھ سوچی رہا تھا کہ تبھی پیچھے سے میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ بہی لڑکی تھی جس کے پاس میرے کپڑے تھے پھر اس لڑکی نے مجھے میرے کپڑے باپس کر دیے اور مجھ سے بولی جلدی سے جا کر اپنے کپڑے بدل لو پھر میں پلیٹ فارم کے پاس میں ہی ایک کونے میں جا کر اپنے کپڑے بدلنے لگا اور پھر میں نے اپنے کپڑے پہن کر اپنا مو اچھے سے ساف کیا پھر میں اس لڑکی کے پاس گیا اور اس کو انجلی کے کپڑے باپس دیے اور اس سے پوچھا تم نے میری مدد کیوں کی اگر تمہاری سہلی انجلی کو پتا چل گیا تو وہ تم سے ناراج ہو جائے گی تب ہی اس رڑکی نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا دراصل انجلی نے ہی مجھ کو تمہارے کپڑے باپس دینے کے لیے بولا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ گلتیاں تو انسان سے ہی ہو جاتی ہیں اور پھر اس بیچاری کی نوکری کا بھی سوال ہے اس لئے اس کے کپڑے باپس دے کر آ جاؤ اور اس سے میری طرف سے معافی بھی مانگ لینا کیونکہ سب سے پہلے تو میں نے ہی اس کو تھپڑ مارا تھا یہ سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی میں نے تو سوچا تھا کہ انجلی ایک بہت ہی اکڑو اور گسے والی لڑکی ہے لیکن اس لڑکی کی باتیں سننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ انجلی دیکھنے میں جتنی سندر تھی اتنی ہی وہ دل کی بھی اچھی تھی پھر میں نے اس لڑکی کو تھینکیو کہا اور پھر اس سے بولا تمہارے ٹرین چھوڑ جائے گی اس لئے اب تم جلدی سے چلی جاؤ تب ہی اس لڑکی نے کہا یہ ٹرین یہاں بیس منٹ رکتی ہے اور میری ساری سہلیاں باہر نکل کر کوپی پی رہی ہیں تب ہی میں نے اس سے پوچھا کہاں ہیں وہ سب تو اس لڑکی نے مجھے ایک طرح فسارہ کر کے بتایا کہ وہاں ہے میری ساری سہلیاں اور انجلی بھی ان کے ساتھ ہے اور انجلی نے مجھے معاف کر دیا اور پھر سب ہی لڑکیوں نے مجھے اپنا نام بتایا اور میرا نام پوچھا اور میرا کونٹیکٹ نمبر بھی مانگا اور پھر سب لڑکیوں نے مجھے اپنا دوست بنا لیا اس کے بعد میں خسی خسی اپنے اوفیس کی جروری فائل لے کر چلا گیا اور اپنا سارا کام ختم کرنے کے بعد میں گھر پر باپس آ گیا اس دن کے بعد سے میرے دل میں لڑکیوں کے لیے بہت عجت بڑھ گئی ہے کیونکہ انجلی نے مجھے گلتی کی سجا بھی دے دی تھی اور میری نوگری کو بھی بچا لیا تھا اور اب ہم بہت اچھے دوست ہیں اور کبھی کبھی ہم کول پر بھی بات کر لیتے ہیں